ڈگری کا اس سے کوئی ریلیشن ایڈونٹ ٹک سو میٹر کرتا ہے کہ کونسی ڈگری ہونی چاہیے یا کیا لیکن ایک چیز جو سوال مجھ سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ انجینئرز اور ڈاکٹرز ہی کیوں زیادہ یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں انجینئر ہوں یا اور کچھ فرینڈز ہیں جو انجینئرز اور ڈاکٹرز میرا جان تک ماننا ہے کہ وہ جو پڑھائی کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ throughout آپ کی ایڈیوکیشن کیسے وہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کی سکولنگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سکول کر لیتے ہیں کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں باقی گرویجیویشن پرائیویٹ سائٹ کر لیتے ہیں یعنی ان کا پڑھائی سے جو ہے نا ایک تعلق ٹوڑ جاتا ہے لیکن انجینئرز اور ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ہمارے یہاں پہ سندھ میں خاص طور پر جو یہ یونیسٹیز ہیں ان کی پڑھائی ایسی ہے کہ وہ پڑھائی سے ریلیٹیڈ انڈلز ہوتے ہیں چار پانچھو سال اور اس کے بعد ایک دم سے وہ جو ہے نا ان کی پڑھائی کا سٹیمنا اتنا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں جلدی کبر کر جاتے ہیں پڑھائی کر کے گرویجیویشن کر کے اور آپ سیویل سرویس کی تیاری کرنا بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی جلدی پرپریشن ہو جاتی ہے اس کمپیرڈ ٹو دوز جو پرائیویٹ سائٹ کرتے ہیں صرف اگزم دینے جاتے ہیں اور پڑھائی نہیں کرتے تو اس اس حساب سے یہ ڈگریز میٹر کرتی ہیں باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسی فیلڈ میں آپ کو ڈگری کرنی چاہیے تو آپ پاس ہوں گے مرنا نہیں یہ میتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ریالیٹی بھی کیونکہ پہلے کچھ ایسے سبجیس ہوتے تھے جس میں کسی سال کسی یار میں جو ہے نا کوئی سبجیک ہٹ ہوتا تھا اور کسی یار میں کوئی اور تو اس پہ آپ نہیں رہ سکتے کہ یہ سیلیک کریں گے تو اس سال اس میں مارکنگ کمائیں گی یا وہ لیکن ہاں کچھ ایسے سبجیکس ہیں جس میں تھرو آؤڑ اچھی مارکنگ آتی ہے لائک ہمارے پی ایم ایس کا اگر اگزمپل لیں تو سندھی کا جو سبجیکٹ ہے جبکہ میں نے سندھی نہیں اٹھایا تھا میرا اردو تھا لیکن میری observation یہ تھی کہ سندھی literature اور سندھی composition جو ہے اس میں زیادہ اچھی مارکنگ آتی ہیں تو ایک وہ سبجیکٹ ہو گیا اور آپ کا history کا جو section ہے اس میں ہمیشہ سے ایک طرح کی مارکنگ نہیں آتی کسی سال زیادہ ہوتی ہیں تو وہ آپ اس میں دونوں reality بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی سنس میں کسی کسی سبجیکٹ سے related وہ reality ہے کسی کسی سبجیکٹ میں صرف میتھی میں کہوں گا کیونکہ اس میں ہم confirmation confirm نہیں کہہ سکتے کہ اس سال اس میں مارکنگ کم آئے گی یا زیادہ آئے گی صرف ایک دو سبجیکٹ ہی ہیں جس میں consistency سے زیادہ مارکنگ آ رہے ہیں